بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں لائیو وید فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑا شو آج کا مبارک ہو دنیا بھر کے پاکستانیوں کو پاکستان کو اٹھانوے لاکھ لوگوں کو جنہیں آج ووٹ کا حق مل گیا عمران خان صاحب کا بھی شکریہ پاکستان کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے محنت کاش بچوں کو بھائیوں کو تسلیم کیا انہیں ووٹ کا حق دیا اب انیس نومبر کو جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ کام شروع کر رہے ہیں اور سترہ یعنی آج مشترکہ اجلاس بڑا ضروری تھا دو دن پہلے کروانا اس کی وجہ کیا ہے الیکٹرونک ووٹنگ والا معاملہ تھا کون آیا کون نہیں اپوزیشن کے سونا ارکان این شکار کے ٹائم پر انہیں دھوکھا دے گئے ہمیشہ کی طرف بلاول زرداری جسے ابھی مذکر مونس کا پتہ نہیں ہے جسے ملکی قومی زبان نہ بولنے آتی ہو کہتا ہے کہ پیرس ووٹ پڑے اور نتیجہ ملتان نکلے ایسا ہونے نہیں دیں گے لیکن ہوا خود یہ ساری زندگی جو ہے وہ رہا باہر لندن پڑا بھلا کھاتا رہا پیتا رہا یاشیاں کرتے رہے اب انہیں تکلیف ہے کہ آورسیز پاکستانی کیوں ووٹ ڈالے ان کی دشمنی کیا ہے ان کے طرز عمل سے اب تو جو ان کی یہ حمایت میں تھوڑے بہت لوگ رہ گئے تھے دنیا بھر میں آورسیز پاکستانی جب وہ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیں ووٹ تک نہیں دینے دیتے وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے کبھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین ان کی موت ہے کیوں بیرون ملک خود انہوں نے اپنی جائدادیں بنائی لندن دبئی میں علاج کروائے اپنی شادیاں کروائیں رہائش کروائیں کاروبار کرائیں اپنے خاندان کو اور ڈیول سٹیزن تین تین نیشنالٹی ہیں دلوادی یہ سیاستدان پاکستان میں حکومتیں تو کرنے آ جاتے ہیں لیکن بیرون ملک مقیم جو ہمارے جیسے عام پاکستانی ہیں انہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دے سکتے اس طرح لڑ رہے تھے وہاں پر ووٹ نہ ڈالنے دیں اور باہر مریم نواز نے اپنی ایک سرکس لگائی ہوئی تھی تقریر پوری کھلی تھی کیس کیا جی کیس کھل گئے اور وہی رٹی رٹائی باؤ جی والی تقریر نہ سر نہ پیر جن کرداروں کا جن ججز کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سارے رٹائر ہوئے ہیں جب وہ حاضر ڈیوٹی تھے ان کے مو بانتے کسی پر جوڈیشل کیس پڑا ہوا ہے کسی کی اپنی شورت جا کے سنیں ان کے اپنے لگائے ہوئے بند ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ان کا کام ہی ہے جسٹس کیوم اس کا بھائی امینے بنا اس کا بتیجہ امینے بنا اس کی بھابی امینے بنی اور وہ اس مسلم لیگ نون کے دور میں یہ جج رانہ شمیم یہ رانہ مشہود کا قریب عزیز اب دیکھیں انہوں نے صرف ان پر نہیں انایتیں کی ان کا جو ایک صحافی تھے ایک کسی کو چیئرمنٹ پیمرہ لگا دیا وہ اب سار عالم جو دیکھیں ان کی گاڑیوں کے پائیدان ہیلیکپٹر کے لٹکا ساتھ جاتا ہے ہر جگہ اب اسے ایک صحافی اسے انہوں نے چیئرمنٹ پی سی بھی لگا دیا نجم سیٹھی ایم ڈی پی ٹی وی انہوں نے ایک صحافی لگا دیا ایک صحافی انہوں نے کشمیر حکومت میں وزیر جا لگوایا پھر ایک صحافی کی اہلیہ کو انہوں نے رکنے پنجاب اسیملی بنوا دیا اب دیکھیں انہوں نے یہاں تک بسنی کی بیوروکریسی میں دیکھ لیں ریٹائیڈ آئی جی پرسنل ایڈوائزر لگا دیئے سرکاری حج سرکاری دونوں کی تو گنتی نہیں ہے اسمہ شرازی صاحب آج لکھ رہی تھی ابھی وہ آمیر لیاقت کے آنے پر وہ میں ٹویٹ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ان کے بیوروکریٹس پر صحافیوں پر احسانات ہے ججز پر عدلیہ پر یہ اتنے چھوٹے مٹے کام کرنے کے لیے پھر اسی لئے تیار ہو جاتے دیکھیں ابھی وہ آمیر لیاقت آپ کو پتا ہے پی ٹی اے سے نراز تھا وہ چھوڑ کے گیا اس کو دیکھا ہوگا آپ لوگ نے سب اب اس کو منا کر لانے پر اسمہ شرازی نے ٹویٹ لگائی کہ جی مجھے لیا گیا جیسے کوئی ادارہ لے کر آئے بھئی نراز ہے وہ پارٹی سے پارٹی ووٹنگ کرواری ہے جوائنٹ سیشن ہے منت ترلا کر رہے ہیں بھئی آؤ اسے لانا ہے اب یہ کیوں عوام کو اس طرف لگانا چاہ رہے ہیں اس لئے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ایک موت ہے ان کی کن کی؟ تھپا مافیا جو غلط ووٹ پر تھپے پر تھپا ٹھپے پہ ٹھپا ووٹوں کے بیگ چوری دڑا دڑ دن دہارے آر آر کی موت ہے ان کے ساتھ مل جاتے تھے یہ لوگ جلی ووٹر ایک چنہتی کارٹ پر چھے چھے اور یہ جو پچیس تیس سیٹے چھرانے والے لوگ تھے نا یہ سب ہیں ورنہ آج حکومت تحادیوں پر اس طرح نہ ہوتی دو سو اکیس نہ ہوتے تین سو ہوئے ہوتے یہ چور دروازوں سے آئے ہوئے گیٹ نمبر چار کے بائر لائن میں لگے ہوئے جو چچا بہتیجی سمیت جو لوگ ہیں انہیں ڈائرہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کہ یہ کرے گی کیا عمران خان ایک بار پچھلے کئی دنوں سے شدید ترین دباؤ تھا میں نے پروگرام بیک ٹو بیک آر کیا کو بتایا پہلے تحادیوں کی طرح سے پریشر آیا پھر شگر ملد مافیا پھر زخیرہ اندوزی کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کو پتا جب اللہ تعالی کی مدد آ جائے تو پھر یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں ابھی مریم صفدر صاحب جج شمیم کا جو بلندر ہوا ہے یہ بہت بڑا تھا اب ان کے خوشی بچاروں کی تو چوبیس گھنٹے سے زیادہ چلتی نہیں ہے چند گھنٹوں میں ہی وہ ساری خوشی جو ختم ہو جاتی ہیں دباؤ میں آنے والے دباؤ سے مکمل طور پر حکومت کو باہر کروا گئے حکومت نے سارے تحادی رازی کر لیے شگر مل کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور اب دیکھیں کہ تحادی اور سارے کام کرنے کی وجہ سیار مشترکہ اجلاس ہو رہا کتنے اعتماد سے حکومت بالمنظور کروا رہی ہے ورنہ اس طرح یہ جلاس ہو سکتا تھا جس طرح یہ لوگ روز آپ کو خبریں دیتے ہیں صافی کہ آج حکومت جاری ہے بیس کو جاری ہے تیس کو جاری ہے تین کو جاری ہے لیکن یہ گیم نہیں کرتا ابھی دیکھیں وزیراعظم کو بھی جانے سے پہلے ایک وہ مہارا دوست دی ہے لفافہ صاحب کی سوال کر رہا تھا کہ بڑی میٹنگز آپ کر رہے ہیں بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں تو وزیراعظم نے کون میٹنگ کر رہا بھئی اکل کے اندے اس بندہ میرے سامنے ہوتا ہے آج ساڑے چار سو لوگوں نہیں آنا ہے جوائنٹ سیشن ہے اتنے لوگز آئیں گے تو میٹنگ تو ہوں گی نا خدا کے بندے وزیراعظم کوئی پی ٹی آئی کے وزیراعظم تو نہیں پورے پاکستان کے وزیراعظم رنگ برنگے لوگ وہاں آ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں تو ہوں گی چاروں صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں ہر پارٹی کے آ رہے ہیں لیکن خیر اس سے بڑھ کر آج میں آگیا آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگو ایک بات جو آپ جگہ جگہ سنتے ہیں میں نے بھی بڑی سنی امران ہان نے معیشت تباہ کر دی بیوروکریسی عدلیہ کا حال تباہ کر دی حکومت فارغ ہونے والی ہے ابھی دیکھیں حامد میر کالم لکھتے ہیں اپنا کہ خوشخبری کا بھائی کی میں جا رہا ہوں مجھے پارلیمنٹ میں بلایا میں اسے کمرے کی طرح جا رہا ہوں لوگوں نے آنکھیں مارے ہیں مسکر آ رہے ہیں پرش پوچھ رہے ہیں لوگ نراز ہیں کون لوگ ہیں بھئی آپ سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ابھی سیشن ہوا نظر نہیں ہے آپ کو اور یہ سوال ہے کہ معیشت امران خانہ ابھی آپ دیکھیں کسی سے آپ پوچھ لیں ساٹھ ستر ہزار وہ جو یوٹیوب کے نیچے آپ نے دیکھا ہے کون لوگ ہیں کس طرح کے لوگ یہ بات کرتے ہیں جس پہ حسن علی کی ایک پوست لگی ہے کہ اسے امران خان نے پانچی کا اعلان کر دیا اس کے نیچے ساٹھ ستر ہزار لوگ دی ایسے لوگ سوال پوچھتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حکومت دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا وہ جو مافیاں مانگتے رہے وہ لوگ قریبی ساتھی ہیں بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امران خان نے معیشہ تباہ کر دیا امران خان نے اکانومی کا ہشر نشر کر دیا بڑے اچھے دوست کو ایسی سی پی میں وہ ان فون کر رہا ہے وہ کہ مجھے اس نے چاہتا کہ میں احران ہو میں نے کہا خاص طور پر پر پراند تمہارے لئے گروہ کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کا قصور نہیں ہے جب چینی نہیں ٹیکس کولیکشن بھی اگر کام ہو تو یہ میڈیا یہ سارے شور مچا دیتے ہیں لیکن جب یہ بڑھ جاتی ہے ٹیکس کولیکشن چینی کیمہ ڈاؤن ہوتی ہے میڈیا خاموش نہیں بتاتا ذرہ مبادلہ کے زخائر کام ہو میڈیا شور مچا دیتے ہیں زخائر بڑھ جائیں میڈیا خاموش ہو جاتا ہے کرونا کے ایسیس جو تھے وہ بڑے میڈیا نے شور مچا دیا وہ دیکھیں وہ لئیہ کے ہمارے کے بڑے جماندرو انہوں نے کہا دیا جی کہ چینی ٹوماٹر مہنگی ہو ڈالر بڑھ جائے شور مچ جاتا ہے وہ کہتا جی کرونا کے اس پاکسان کٹرول ہی نہیں کر سکے گا وہ یہ کہتا تھا اچھا دوائی نہیں بنا سکے ان کا مقصد مایوسی پھلانا نا امیدی فکر پرشانی انسار عباسی صاحب کی بات سنیں تو کہتا تھا جی اس حاگ ڈار کی پالیسیاں بلکل ٹھیک تھی اور یہ وہی انسار عباسی صاحب جنے ہکومت آتی اسے آئی ایم ایف کے پاس جنے پڑتا بہران بن چکا تھا آج دوہزار اکیس ختم ہونے والے تقریبا تو ہمارا ایکسٹرنل کرزہ ایک سو بائس عرب ہے دوہزار تیرہ میں اکاؤنٹ خسارہ تھا ساڑھے نو عرب دوہزار اٹھارہ میں بیس عرب اور اب صرف ایک شریعہ آٹھ چھے عرب دوہزار اکیس میں اور دوہزار اٹھارہ میں دیکھے فانلن ریزارب آٹھ عرب کے رہے گئے تھے دوہزار پندرہ سے اٹھارہ یہ جو تین سال تھے ان میں تیس عرب ڈالر جو فانانس تھا اور یہ بہران اس حاک ڈار صاحب نے پیدا کیا تھا کہ اگلی حکومت اس میں آئے گی وہ فسے گی اس کو چالیس عرب اور چاہیے ہوگا عمران خان نے تیس عرب کرزہ بھی دیا اور چالیس کی بجائے تیس عرب کی فانانسنگ کر کے پھر تیس میں سے بڑا عرب فانانسنگ کے بھی ایک عرب نکالتے تو گیانہ عرب انہوں نے جو ہے وہ بچا لیا اب دیکھیں سٹیٹ بینک میں فارن ریزر جو ہے اس وقت ڈالر جو ہے وہ بیس عرب ڈالر بنتے ہیں عمران خان نے یہ کرز اتارا اور بارہ عرب ڈالر کا اضافہ بھی کیا یعنی اب آپ کا کرز جو ہے وہ صرف گیانہ عرب ڈالر کے قریب بچتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے پاس سامدنی کے ذرائع بھی محدود ہیں اس میں سے بھی انہوں نے ایکسپورٹس ریمیٹنس زراعت انڈسٹریل سیکٹر سروس ہر سیکٹر میں ریکارڈ بہتری ہے یہ میں آپ کو مہنگائی کا بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ابھی ابھی سے شروع ہو جائیں گے ایک منٹ سنیئے گا ذرا دوزار تیرہ میں ایکسپورٹ چوبیس عرب ڈالر سے دوزار تیرہ میں بیس عرب ڈالر پھر دوزار بیس میں پچیس عرب ڈالر کی ریکارڈ فگر تاکہ ایکسپورٹ پہنچنی ہے آپ کے آج پاکستان نے چائنہ کی ڈینم کو شکست دے دیا امریکہ میں تیس بلین کا انشاءاللہ انسا بھی آپ دیکھیں اکراس کریں گے بہشت تباہ کر دی کس طرح تباہ کر دی بھی پاکستان دیکھیں کہ وہ انشاءاللہ بلندیوں بجا رہے ہیں ریمیٹنس ستنہ اٹھارہ بلین ڈالر تھی اب یہ عمران حان کے دور میں تیس بلین ڈالر کو بھی اکراس کر جائے گی اور دوزار ستنہ میں جو رپورٹ تھی کہ پاکستان کی ٹوٹرل ریمیٹنس جو وہ تقریباً 35 سے 40 عرب ڈالر ہے اس میں سترہ یا اٹھارہ جو عرب ڈالر ہے وہ آتے تھے کس طرح بینکنگ چینل سے باقی سارے حوالہ ہنڈی اس طرح اب یہ تیس عرب ڈالر بینکنگ چینل کے ذریعے آ رہے ہیں دیکھیں اوورسیز پاکستانی اس لیے مدد کرنے یہ ووڈ کا حق خوشی ہے اب ریمیٹنس اور بینکنگ چینل کے ذریعے آ ریمیٹنس ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑا معمولی سے رہ گئے تو الحمدللہ معیشت تو بہترین ہوئی پھر مرمہ نے معیشت کیسے تباہ کر دی اب یہ وہ لوگ جو مجھے چینی دال پر بات کریں گے انہیں میں نے کل کا پرگرام کر دیا لیکن ابھی میں پھر بھی ایک فگر سن لیں زراعت میں سب سے زیادہ بدحالی تھی دوزار تیرہ سے دوزار ٹھارہ تھا نوازشی صاحب کے دور میں ان پانچ سالوں میں پیداوار کم ہو کے عادی رہ گئی تھی اور اس کی وجہ سے پاکستان ذریعی ملک ہونے کے باوجود آپ کو باہر سے چیزیں مگوانی پڑتی تھیں اب دوزار بارہ میں آپ کا پاس دیکھیں کہ بارہ ملین گھانٹیں جو اس کی پیدا ہوتی تھی اور پھر یہ دوزار ٹھارہ میں کم ہو کے پانچ ملین رہ گئی تھی مطلب سات ملین ان کا نقصان ہونا شروع گیا اب دوزار اکیس میں الحمدللہ پھر یہ بہتر ہوئی ہیں اور اب یہ نو ملین کپاس کی گھانٹیں پیدا ہوئی ہیں اس کا تخمینہ لگایا گیا گھنے کی ریکارڈ پیداوار دیکھیں سو ملین ٹن جو پچھلے سال سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہے گھندم کی جو فصل ہے وہ دوزار تیرہ اٹھارہ میں تباہ ہو گئی تھی اب دوزار تیرہ میں اب کسی سال بھی گھندم تھی دیکھ لیں کہ ہم ہمیشہ امپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن دوزار تیرہ کے بعد ہر سال جو ہے وہ گھندم انہوں نے لگتار امپورٹ کرتے رہے ہیں پہلے میں ایکسپورٹ کرتے تھے اٹھانہ کے بعد جب یہ حکومت آئی تو گھندم کی فصل میں اضافہ ہوا چاول مکی وہ اس کے علاوہ ہے جی تباہ کر دی ملان خان نے موشہ کس طرح بھئی تباہ کر دی مجھے بتائیں تو صحیح سنیں یہ فگریں انڈسٹریل سیکٹر بوٹو صاحب نے نیشلائز کیا تھا پاکستان کا ڈاؤن فال ہوا اس میں اس گورنمنٹ میں ریکارڈ اضافہ کیا بہتری کی آٹو انڈسٹری آپ دیکھیں کنسٹرکشن آپ دیکھیں ٹیکسٹائل دیکھیں سمنٹ دیکھیں سترہ سیکٹرز میں ریکارڈ گروت ہوئی ہے اور یہ ساری کی ساری ترقی عمران خان کے دور میں ہے ورنہ آپ دوزار تیرہ سے دوزار ٹھارہ تک ایکسپورٹ کرنے والوں کو تو مطلب جو ہے نا ان بیچاروں کو تو ریبیٹ تک واپس نہیں ملتا تھا اس گورنمنٹ نے ریونیو میں اضافہ کی یہ فیکٹرییاں ساری بنگلہ دیش چلے گئی تھی ملکی ریونی جو ہے وہ نون لی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا 3500 ارب کے قریب چلا گیا تھا اس میں انہوں نے اضافہ کیا اور 5700 ارب تک ان کے جو ریونیو ہے آپ دیکھیں عمران خان نے معیشت کیسے خراب کر دی بھئی آپ کس طرح یہ یہ جو مہنگائی کا مجھے پتہ ہے سارے آپ کے کمنٹس مہنگائی مہنگائی چینی دال آٹا یہ وہی لوگ ہیں 60-70000 لوگ جو یوٹیوب کی فضول ویڈیوز کے نیچے بیٹھ کے دیکھتے ہیں انہیں سمجھ آتی نہیں میں نے پورا تفصیل سے بتایا ہے آپ کو اللہ نے آنکھیں بھی دیں ہوئی ہیں اللہ نے آپ کو انگلیاں بھی دیں ہوئے اور کمپیوٹر بھی دیا ہے موبائل بھی دیا ہے اور گوگل بھی دیا ہوئے اللہ نے آپ کو جس سے بھی اس پہ شاک ہے وہ بیٹھ جائے گوگل اس پہ مسائل ہو آپ مجھے کرے فون میں ان کی ٹیم کا بندہ نہیں ہوں عمران خان صاحب کی ٹیم کو بندہ نہیں ہوں نہ مجھے ان کی حکومت سے کوئی سروکار ہے میں صاحب کو سچ بات بتا رہا ہوں غلط چیز ہو آپ مجھے پوچھیں سوال میں آپ کو ایک ریکٹ رہت ہوں غلطی کوئی ہے میں بھی ٹھیک رہت ہوں یہ ساری ریسرچ سے باتیں ہوئی ہیں رضا بوبی نے بڑی منت کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے اور دوستوں نے جمیل حسین کینیڈا میں چارٹڈ اکاؤنٹن بھی چارہ بیٹھ کے ساری فگریں کٹھی کرتا رہا تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بڑی منت سے جڑی ہیں آپ کو غلط لگتی ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ شروع ہو جاتے ہیں ویسی ہوای فائر ہو جو جوڑ بول پتہ ہے نہیں آپ کو یا تو آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اللہ نے میں نے آپ کو کہا ہاتھ بھی دیئے انگلیاں بھی دیئے آنکھیں بھی دیئے گوگل بھی دیا وہ استعمال کر کے ساری فگریں ڈھونڈیں آپ کو پتہ چلے جو شخص یہ کہے مہنگائی مہشہ تباہ ہو گئی ہے یا جی مران خانہ مہشہ تباہ اسے یہ بھیج دیجئے گی ویڈیو اور جنہیں سمجھ آئے نا یہ دال آٹا چینی وہ میں کل بتا چک ہوں تفصیل سے کس طرح پنجاب میں اور سندھ میں انہوں نے گیم کی ہوئی ہے